آپ کو یہاں پر ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اردن لبنان اور عراق نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد فضائی حدود کھول دی ہیں اسرائیل پر ایرانی حملے کے باعث اردن کی فضائی حدود بارہ گھنٹے بند رہی اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود کو دوبارہ کھول دیا ہے اسرائیلی ائرپورٹ آتارٹی کے مطابق تلبیب میں پرواز متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اردن لبنان اور عراق نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد فضائی حدود کو کھول دیا ہے اسرائیل پر ایرانی حملے کے باعث اردن کی فضائی حدود بارہ گھنٹے تک بند رہی تھی اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود کو دوبارہ کھول دیا ہے اسرائیل ائرپورٹ آتارٹی کے مطابق تلبیب میں پرواز متاثر ہونے کا خدشہ ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اردن لبنان اور عراق نے اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد فضائی حدود کھول دی ہیں اسرائیل پر ایرانی حملے کے باعث اردن کی فضائی حدود بارہ گھنٹے تک بند رہی اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود کو دوبارہ کھول دیا ہے اسرائیل ائرپورٹ آتارٹی کے مطابق تلبیب میں پروازیں شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے